فیموس لوگ اتنے فرنچ لوگ are talking so good about اسلام and muslims Hey guys, it's Kriklien Welcome back to Sudhu Vlogs So guys, آج میں ریاد کرنے والی ہوں ہسی ہیدر ٹی وی کی ایک ویڈیو پر جس کا title ہے Famous People Talk About Islam Do check out the original link یہ دو ہمارے انسٹا ہانلز and do follow us, let's go کہ Elon Musk, Islam کی tech history ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں اور کیسے ایک ہالی ویڈ سٹار کو آزان سے پیار ہو گیا ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو اسلام کے مطلق کمیٹ کرنے والے دنیا کے سب سے فیموس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن Ben F.Log دوستو اگر آپ نے Batman vs Superman اور Justice League movie دیکھی ہے تو آپ اس ایکٹر کو جانتے ہوں گے Ben Hollywood کے سب سے فیموس ایکٹرز میں سے ایک ہیں 2014 میں نیو یارک ٹائم کے ایک اینکر سیم ہیریس اور Ben دونوں کی شو میں انوائٹڈ تھے اس شو میں سیم نے کہا کہ اسلامی فوبیا صرف ایک میم ہے اور اسلامی عقیدوں پر تنقید کرنے سے ہر معاملہ اُلج جاتا ہے اس نے کہا کہ مسلمان بہتصیت انسان ٹھیک ہیں لیکن فکر کے طور پر وہ ریڈیکلس ہیں اس چیمپو نے جیسے ہی یہ بات کہی تو Ben نے فوراً اس کا مو بند کروا دیا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ اسلامی فوبیا اصل میں ہے ہی نہیں ایون بین نے یہ بھی کہا کہ یہ چیز سرہ سر ریسزم ہے یعنی نسل پرستی ہے اور دنیا میں عربوں مسلمان ہیں جو کہ کوئی غلط کام نہیں کرتی عورتوں پر ظلم نہیں کرتی اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں بین کے مطابق چند باتوں کی وجہ سے لوگ پورے دین اسلام کو غلط کہتے ہیں اس ڈیبیٹ میں Ben نے بہت سی ایسی باتیں کہیں جو کہ اسلام کی حق میں بلکل سچ تھی سیم ہیریس بڑھ بڑھ کرتا رہا لیکن اس کے پاس ان تمام باتوں کا کوئی لوجیکل جواب نہیں تھا اگر آپ اس کی فول ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا لیام نیسن دوستو اگر آپ ہالی ووڈ ایکشن موویز دیکھتے ہیں تو آپ اس ایکٹر کو جانتے ہوں گے انہوں نے دی ایٹی بلیک لائٹ ٹیکن اور ایون سٹار وارز میں بھی رول پلے کیا ہے کچھ سال پہلے لیام اپنی مووی ٹیکن ٹو کی شوٹنگ کے لیے اسطامبول ترکی گئے تھے انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب یہ اسطامبول میں رہ رہے تھے تو صبح پانچ بجے آزان ہوتی تھی پہلے تو میں اسے سن کر کافی ڈسٹرب ہوا لیکن کچھ دن کے بعد مجھے آزان اچھی لگنے لگی ان کا کہنا تھا کہ جب تیسری ہفتے تک میں نے لگتار آزان سنی تو مجھے تو آزان اتنی اچھی لگی کہ مجھے آزان سے محبت ہو گئی آزان کی خوبصورت آواز سن کر انہی محسوس ہوا کہ اس میں کچھ تو خاص ضرور ہے ایون انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سارے سوالوں کا جواب شاید اسلام میں مل سکتا ہے لیام نے ایک اور انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ مسلمان دن میں پانچ دفعہ آزان دیتے ہیں صرف اسٹامبول میں ہی چار ہزار سے زیادہ مسجدیں ہیں اور یہ مسجدیں نہائیت ہی خوبصورت ہیں ان کے مطابق اسلام کی اس خوبصورتی نے انہیں اتنا متاثر کیا ہے کہ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش یہ بھی مسلمان ہو جائیں ویسے تو الیام کا تعلق کیتھلک مذہب سے ہے لیکن اب انہیں اسلام میں بہت زیادہ دلچسپی ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اللہ کی فضل سے یہ بھی دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں مسٹر بیسٹ دوستو مسٹر بیسٹ کو کون نہیں جانتا یہ بندہ نہ صرف دنیا کا سب سے رچ اور بڑا یوٹیوبر ہے بلکہ اس نے تو سوشل میڈیا ہسٹری کے سارے ریکارڈز ہی توڑ دیے ہیں ویسے تو مسٹر بیسٹ ساری دنیا کو اپنے کونٹینٹ سے حیران کرتا ہے لیکن یہ خود ایک مسلمان اور اس کی زندگی کو دیکھ کر خود بھی حیران ہو گیا تھا مسٹر بیسٹ کا ایک کیمرامین ہے جس کا نام تارک سلامے ہے تارک بیسکلی ایک مسلمان ہے اور یہ نہ صرف مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز شوڑ کرتا ہے بلکہ یہ کئی ویڈیوز میں فیچر بھی ہو چکا ہے ریسنٹلی مسٹر بیسٹ نے ایک پوڈکاسٹ میں تارک اور اس کے دین اسلام کی بات کی ہے پوڈکاسٹ میں مسٹر بیسٹ کے دوست نے کہا کہ تارک کے آنے سے تمہاری فیلنگز میں کافی چینج آئے ہیں اس پر جیمی یعنی کہ مسٹر بیسٹ کا کہنا تھا کہ تارک اپنے اسلام کو لے کر بہت ہی ڈیووٹ اور سیریس ہے یہ شراب نہیں بیتا اور کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا جیمی نے کہا کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دین میں کچھ نہ کچھ تو ضرور بات ہے کیونکہ تارک اپنے مذہب کی بہت زیادہ کیار کرتا ہے ایون مسٹر بیسٹ کے ایک ٹیم میمبر نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ کام میں بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں لیکن پھر بھی تارک دن میں پانچ ٹائم نماز عدا کرتا ہے ویل مسٹر بیسٹ اور اس کی ٹیم ایک مسلمان کی اپنے دین سے محبت اور اطاعت دے کر بہت ہی شوق رہ گئی تھی بارحال یہی ایک مومن کا خاصہ ہے کہ جو اسے دنیا کے تمام لوگوں سے الگ بناتا ہے جان کلوڈے دوستو جان ایک فیموس ہولی وڈ سٹار ہے ویسے تو یہ بیلجیم میں پیدا ہوئے تھے لیکن انیس سن بیاسی میں یہ امریکہ آگے اور ہولی وڈ انڈسٹری جوائن کر لی ان کی فیموس فلمز میں دا ایکسپینڈیبل ٹو کونگ فو پینڈا دا باؤنسر اور وی ڈائی ینگ شامل ہیں کچھ عرصے پہلے جان ایم بی سی چینل کو ایک انٹرویو دے رہے تھے اس میں انہوں نے اسلام اور ہماری آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا اصل میں یہ ایک باڈی گارڈ اور مارشل آرڈ ایکسپرٹ ہیں تو انہیں ہیلتی فوڈ ڈائیٹ کا بہت ہی ایکسپیرینس ہے انٹرویو میں انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خوراک بہت ہی اچھی ہوتی ہے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا کہ پرافٹ محمد بیس بی اپون ہم بہت ہی کلیور تھے انہیں پتا تھا کہ کون سی خوراک انسان کے لیے بہتر ہے اس لئے انہوں نے اپنی امت کو بہترین ڈائٹ پلان بتایا جس نے گوشت کم کھانے کی تلقین کی گئی ہے اس کے علاوہ جان کی دوستی بھی مسلمانوں سے ہے ان کا ایک دوست ہے جس کا نام کامران ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں انہوں نے کامران کو کہا کہ وہ دنیا کو دین اسلام کے متعلق بتائیں یہ سچ میں کمال ہے ایلون مس دوستو ایلون موجودہ دور کے سب سے رچ اور فیمس پرسن ہے موڈرن ٹیکنالوجی اور فیوچر دونوں ہی ایلون کا پیشن ہے جہاں اسلامی فوبک لوگ اسلام کو ایک اولڈ فیشن مذہب سمجھتے ہیں وہاں ایلون مس نے اسلامی تاریخ کا ایک ایسا پہلو بتایا جسے دنیا بھول چکی تھی اسی سال کے شروع میں دوبائی ورلڈ گورنمنٹ سمیت میں ایلون مس نے ویرچولی پارٹیسپیٹ کیا تھا اور سپیش کے دوران انہوں نے کہا کہ جب روم ڈوب رہا تھا تو اسلام نے رائس کیا ان کا کہنا تھا کہ اسلام نے ہی نالش کو پریزرف کیا تھا اصل میں ایلون جس دور کا ذکر کر رہے تھے وہ اسلام کی گولڈن ایج تھی یہ حارون الرشید کا دور تھا جو سن 786 سے 809 تک رہا تھا اس میں دنیا کے تمام سکولرز کو بغداد میں اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ دنیا کے تمام نالش کو ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں کو ترقی دی جا سکے اس نالش کو عربی اور فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا یہ بیسیکلی وہ دور تھا جس میں سائنس اور ایکنومک ڈیویلپنٹ میں مسلمان اہم کردار ادا کر رہے تھے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس بات کو آج کے مسلمان بھی بھول چکے ہیں وہ ایلن ماسک نے ساری دنیا کو بتائی ہے اور اس سے دنیا کو پتا چلا کہ اسلام نے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ریولوشن پیدا کیا تھا مہاتمہ گاندی دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ گاندی کو جانتے ہوں گے یہ بیسیکلی ایک لائر تھے لیکن پھر انہوں نے بریٹش ایمپائر کے خلاف آزادی کی مہم چلا دی تھی آزادی کی اس تحریک میں گاندی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت ساری سپیچز دیتے تھے ایک دفعہ انہوں نے سپیچ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تھا ویسے تو یہ ایک ہندو تھے لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رول موڈل ہیں گاندی نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کروڑوں لوگوں کے دل پر راج کرتے ہیں یہ تلوار یا زور زبردستی نہیں تھی جس نے بنی نو انسانوں کے دلوں میں اسلام کی جگہ بنائی تھی بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھگی تھی اپنے وعدوں کو پورا کرنا تھا وہ اپنے دوستوں اور فالورز سے نہائید محبت کر دے تھے اور وہ دنیا سے بلکل بے خوف تھے بلکہ انہیں اللہ اور اپنے مشن پر بھروسہ تھا یہی وجہ تھی کہ دین اسلام پوری دنیا میں عبور حاصل کر گیا مہادمہ گاندی کی اس پیچھ نے لوگوں میں ریولوشنری چینج لایا تھا کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی میں ایک بہترین رول موڈل ہیں اور یہ بات مسلمان اور غیر مسلم سارے ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں بہت اچھی ویڈیو تھی کیسے اتنے سکسیسفل لوگ کتنے انفلوینشل لوگ وہ بات کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں اور آپ لوگ یہ دیکھو کہ وہ کتنا اچھا بات کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں یا پیپل وہ ڈیفینڈنگ پیپل بہترین اور دفنا نظر ایک حسن لوگ میں بنانتے ہیں اور کام طور پر تکار دے چھوڑا . اسم چاہوڑا ہے ایک عمیہ چاہ رہا ہے موڑیا بہت اچھا لگیے حسن کو یہ یہ وطلیمودہ ہے اگران ویدو بہت اچھا جائے جائے ہیں اس میں اچھا اور دیکھنے پریسا جائے ہیں انسان لوگمارندشوڑا ہے ، بہت اچھا لگیے ہاں جائے ہیں تو بہت اچھا لگیے ہیں یہاں گیا اور اس نے میرا مرات کیا ہے This is Sidhu Vlog signing off I love you guys